جپان جیسا ملک جہاں مسلمانوں کی آبادی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے تاہم وقت کے ساتھ ساتھ جپان میں نہ سے مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دے کا جا رہا ہے بلکہ یہاں مساجد کی تعداد میں بھی روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے جپان میں مساجد کو دینی فرائز کے ساتھ ساتھ دیگر فرائی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پارستان میں یہ تو کنسپ نہیں ہے لیکن ابھی تلکی مزجد جو بنی ہے وہ کئی بارہ ملین ڈالر سے بنی تو ان کا تصور دیں کہ نیچے کی دو فلور جہاں وہ نماز کے لیے نہیں ہیں بلکہ بہت بڑی جگہ انہوں نے بنائی اور بہت فنکشن وہاں پہ ہوتے ہیں مجدے بنائی ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ایک ایسی ایکٹیوٹی جو اسلام میں ہمیں بالکل بتایا اسی کے این مطابق ہم دوگا اپنی ادھر زندگی جو بسر کر رہے ہیں مجدے میں سٹوڈنٹ ہوں تو جب میں آیا جب تو اتنے سٹوڈنٹ زیادہ نہیں تھے لیکن اب اللہ کا شکر آہستہ سٹوڈنٹ آنا شروع ہیں تو مجدد کے ہی تھرو ہم لوگ کو ایسا پلیٹ فارم ملا کہ جہاں ہم لوگ جمع ہو کے اپنی کسی لڑکی کے بات جوب نہیں ہے ایک ساتھ رہنے کے لیے اس طریقے جپان نے مساجد کو نہ اسے مذہبی مقاصد بلکہ کمیونٹی ویل فیر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جسے مذہبی منافعت سے بچا جا سکتا ہے اور مساجد کو بھی بہتر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیمرمنٹ چود بشاہید کے ساتھ ارفان صدی کی جیو نیوز ٹوکیو جپان